بسم اللہ الرحمن الرحیم نیسٹ ٹیم سے اس کو ڈسکرس کریں گے which is known as ہیرنگ پونڈ ہیرنگ پونڈ کس کو کہتے ہیں ایٹلانٹک اوشن کو ہیرنگ پونڈ کس کو کہتے ہیں ایٹلانٹک اوشن کو پیلرز آف ہرکیولیس پیلرز آف ہرکیولیس جو ہے یہ کس کا نک نیم ہے سٹریٹ آف جبرالٹر کا پیلرز آف ہرکیولیس یہ نک نیم ہے کس کا سٹریٹ آف جبرالٹر کا نیسٹ ہے ڈیش is known as city of eternal spring اس میں آئے گا کیوٹو کیوٹو is known as city of eternal springs کیوٹو is known as city of eternal eternal springs نیسٹ ہے لاؤس لاؤس is called the land of thousand elephants لاؤس is called land of thousand elephants نیسٹ ہے ڈیش آئیلینڈ ڈیش is also known as fortunate آئیلینڈ تو یہ ہے کینری آئیلینڈ کینری آئیلینڈ is also known as fortunate آئیلینڈ کینری آئیلینڈ is also known as fortunate آئیلینڈ which of the following cities is also called by the name of eternal city تو یہ ہے روم which of the following cities is also called by the name of eternal city تو یہ ہے روم روم جو ہے اس کو eternal city بھی کہا جاتا ہے روم جو ہے اس کو eternal city بھی کہتے ہیں which city is called city of golden gate وہ کون سا ملک ہے جس کو سیٹی آف گولڈن گیٹ بھی کہتے ہیں سوری وہ کون سا شہر ہے جس کو سیٹی آف گولڈن گیٹ بھی کہتے ہیں تو یہ ہے سین فرانسسکو سین فرانسسکو کو which city is also called city of golden gate سین فرانسسکو کو سیٹی آف گولڈن گیٹ بھی کہتے ہیں which city is also called by the famous name city of magnificent distance city of magnificent distance کس مشہور شہر کا نام ہے واشنگٹن کا city of magnificent distance واشنگٹن کو کہتے ہیں which land is also called land of mighty rivers وہ کون سی سرزمین ہے جس کو mighty rivers کا نام دیا جاتا ہے وہ ہے نائجیریا which land is also called land of mighty rivers نائجیریا کو land of mighty rivers بھی کہتے ہیں land of marnikom land of marnikom is also the famous name of Korea land of marnikom یہ کس کا نام ہے یہ کوریا کا مشہور نام ہے which city is called city of seas تو یہ سیڈنی کو کہتے ہیں سمندروں کا شہر سیڈنی کو کہتے ہیں land of hummingbird land of hummingbird کس کو کہتے ہیں ٹرینی ڈارڈ کو land of hummingbird کس کو کہتے ہیں ٹرینی ڈارڈ کو land of lying fish land of lying fish کس کو کہتے ہیں باربا ڈوز کو land of lying fish کس کو کہتے ہیں باربا ڈوز کو سکوٹلینڈ کس کا مشہور نام ہے لینڈ آف کیکس کا سکوٹلینڈ is also known by the famous name لینڈ آف کیکس لینڈ آف گولڈن فائبر کس ملک کو کہتے ہیں بنگلہ دیش کو لینڈ آف گولڈن فائبر کس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش کا یہ کس شہر کا نام ہے دا ازلی آف سپرینگ یہ ہے جمائکہ کا ازلی آف سپرینگ کس کا مشہور نام ہے جمائکہ کا ایمپائر سٹی ایمپائر سٹی is the famous name of نیو یارک ایمپائر سٹی کس شہر کا مشہور نام ہے نیو یارک ایمیرالڈ آئیلینڈ کس شہر کو کہتے ہیں آئرلینڈ کو ایمیرالڈ آئیلینڈ کس کا مشہور نام ہے یہ آئرلینڈ کا مشہور نام ہے جیپان کو گریٹ بریٹن آف پیسیفیک کس ملک کو کہتے ہیں جپان کو گریٹ بریٹن آف پیسیفیک کہتے ہیں کون سے ملک کو لینڈ آف پیگوڑا کہتے ہیں میانمر جس کا نام تھا برما کس ملک کو کہتے ہیں میانمر کو کہتے ہیں لینڈ آف تھوزنڈ لیکس یہ کس کا نام ہے فن لینڈ کا کس کا نام ہے فن لینڈ کا کون سے ملک کو بفر سٹیٹ آف ایشیا بھی کہتے ہیں افغانستان کو کون سے ملک کو بفر سٹیٹ آف ایشیا بھی کہتے ہیں افغانستان کو لینڈ آف سنو کس کا نام ہے کینیڈا کا نام ہے لینڈ آف سنو کس کا نام ہے کینیڈا کا لیٹل وینیس لیٹل وینیس is the popular name of وینیزویلا لیٹل وینیس کس کا مشہور نام ہے وینیزویلا کا مشہور نام ہے لیٹل وینیس مدن ان لاغ آف یورپ is the distinctive name of which country ڈنمارک مدن ان لاغ آف یورپ مدن ان لاغ آف یورپ کس ملک کو کہتے ہیں ڈنمارک کو مدن ان لاغ آف یورپ کہتے ہیں سٹی آف وینڈوز سٹی آف وینڈوز کس ملک کو کہتے ہیں سٹی آف وینڈوز کہاں پر لوکیٹ ہے انڈیا کے اندر سٹی آف ویڈوز سٹی آف ویڈوز بیواؤں کا شہر کس ملک میں ہے انڈیا کے اندر which city is called city of parks کس شہر کو city of parks بھی کہتے ہیں cave کس شہر کو city of parks بھی کہتے ہیں cave کو next ہے grey night city grey night city کس شہر کا نام ہے ابرڈین سکوٹلینڈ کے اندر ابرڈین سکوٹلینڈ کے اندر جو شہر ہے اس کا نام ہے grey night city which is called cross roads cross roads of western europe کس کو cross roads of western europe بھی کہتے ہیں بیلجیم کو کس کو cross roads of western europe بھی کہا جاتا ہے بیلجیم کو cross roads of western europe بھی کہا جاتا ہے which mountain range is also known by the distinctive name of roof of the world کون سی پہاڑوں کی وہ range ہے جس کو roof of the world بھی کہتے ہیں وہ ہے پیمیر طبت کے اندر پیمیر mountain range ہے اور یہ طبت کے اندر ہے اس کو roof of the world کا نام بھی دیا جاتا ہے land of silver fiber یہ کس کا نام ہے پاکستان کا land of silver fiber is the name of پاکستان next ہے kochi india is also known by its distinctive name queen of the arabian sea kochi india کے اندر یہ کس نام سے مشہور ہے queen of the arabian sea next ہے philadelphia philadelphia is also known by its distinctive name تو اس کا نام ہے quaker city philadelphia کو دوسرے نام سے جانا جاتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے quaker city world's bread basket world's bread basket is the distinctive name of north of america world's bread basket یہ کس کا نام ہے north of america کا which country is called land of amber land of amber کس ملک کو کہتے ہیں lithuania کو land of amber کس ملک کو کہتے ہیں lithuania کو land of amber کہتے ہیں white city white city is the distinctive name of belgrade white city جو ہے یہ کس کا نام ہے belgrade کا belgrade کا نام ہے white city میکسیکو میکسیکو is known by the name of the store house of the world میکسیکو کو the store house of the world بھی کہا جاتا ہے میکسیکو جو کہ north america کا ایک ملک ہے اس کو store house of the world بھی کہتے ہیں which city is called city of flowers کس ملک کو کس شہر کو city of flowers بھی کہتے ہیں پشاور کو which city is called city of flowers پشاور کو city of flowers بھی کہتے ہیں which city is called gateway to india کس یعنی کہ india کے شہر کو gateway of india کہتے ہیں بامبئی کو بامبئی کو gateway of india بھی کہا جاتا ہے Sweden is also known by its distinctive name of the saw mill of europe سویڈن کو کس نام سے جانا جاتا ہے the saw mill of europe the saw mill of europe sorrow of china sorrow of china یہ کس چائنی دریا کا نام ہے river hang who sorrow of china یہ کس چائنی دریا کا نام ہے river hang who کا نام ہے the sorrow river next city of arabian night city of arabian night is the distinctive name of baghdad city of arabian night یہ کس کا نام ہے baghdad کا budhapest budhapest is also known by the distinctive name of twin city budhapest جو ہے وہ کس نام سے جانا جاتا ہے twin city کا نام سے budhapest کس نام سے جانا جاتا ہے twin city سے the imperial city is the distinctive name of rome the imperial city یہ کس کا نام ہے یہ روم کا نام ہے جہانس برگ جو کہ ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے گولڈن سٹی جہانس برگ ساؤتھ افریقہ کے شہر کو کس نام سے جانا جاتا ہے گولڈن سٹی کے نام سے دی مارڈن بیبلون کس کو کہا جاتا ہے لندن کو دی مارڈن بیبلون کس کو کہا جاتا ہے لندن کو کہا جاتا ہے دنیا کے کون سے شہر کو سٹی آف پیس کہتے ہیں بغداد کو which city of the world is called city of peace تو بغداد کو city of peace بھی کہا جاتا ہے city of conferences city of conferences جنیوہ کو کہا جاتا ہے جنیوہ کے اندر بہت ساری ارگنیزیشنوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں اس لیے اس کو city of conferences بھی کہا جاتا ہے which one of the following country is called land of fertile field land of fertile field کس ملک کو کہتے ہیں الجیریا کو land of fertile field کس ملک کو کہتے ہیں الجیریا کو which city is called valley of flowers valley of flowers پشاور کو کہتے ہیں valley of flowers کس شہر کو کہتے ہیں پشاور کو which city is called city of space flight city of space flight cap canady کو کہتے ہیں cap canady کو city of space flight بھی کہتے ہیں which country is called switzerland of middle east switzerland of middle east کس ملک کو کہتے ہیں لبنان کو switzerland of middle east کس ملک کو کہتے ہیں لبنان کو by which name singapore city is also known singapore شہر کو کس نام سے جانا جاتا ہے line city singapore شہر کو کس نام سے جانا جاتا ہے line city کے نام سے which city is known as golden city کون سے شہر کو گولڈن شہر بھی کہتے ہیں پراغ پی آر اے جی یو ای which city is known as golden city تو جو پراغ ہے اس کو گولڈن سیٹی کہا جاتا ہے what place is a nickname the city of lilies city of lilies کس شہر کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں فلورنس the what place مطلب کس جگہ کو city of lilies بھی کہا جاتا ہے وہ ہے فلورنس فلورنس کو city of lilies بھی کہا جاتا ہے the place called as garden of england کس جگہ کو garden of england کہا جاتا ہے kent کو kent کو garden of england بھی کہا جاتا ہے which country is known as land of cakes scotland کو land of cakes کہا جاتا ہے scotland کو land of cakes بھی کہا جاتا ہے next ہے island of cloves island of cloves is the nickname of medaxor island of cloves جو ہے یہ کس کا nickname ہے medaxor کا which country is called switzer land of afrika switzer land of afrika کس کو کہتے ہیں swazi land کو switzer land of afrika کس ملک کو کہا جاتا ہے یہ swazi land کو کہا جاتا ہے next ہے which city is called little Pakistan کس کو little Pakistan کہا جاتا ہے کس شہر کو یہ bread ford کو bread ford کو little Pakistan بھی کہا جاتا ہے bread ford کو لٹل پاکستان بھی کہا جاتا ہے سٹی آف روزیز کس کو کہتے ہیں شیراز کو سٹی آف روزیز کس شہر کو کہتے ہیں شیراز کو برازیلیا آف پاکستان برازیلیا آف پاکستان کس شہر کو کہتے ہیں اسلام آباد کو برازیلیا آف پاکستان کس شہر کو کہتے ہیں اسلام آباد کو برازیلیا آف پاکستان سٹی آف انجلز کس شہر کو کہتے ہیں بینکاکو سٹی آف انجلز کی شہر کو کہتے ہیں بینکاک کو سٹی آف انجلز کہتے ہیں نیشٹ ہے کمبوڈیا کمبوڈیا was earlier known as کمپوچیا کمپوچیا یعنی کہ جو آج کمبوڈیا ہے اس کا پرانا نام کیا تھا کمپوچیا Old name of کمبوڈیا is کمپوچیا روڈیشیا روڈیشیا is a new name of زمبابوے زمبابوے کا پرانا نام کیا تھا روڈیشیا زمبابوے کا پرانا نام کیا تھا روڈیشیا ابیسینیا ابیسینیا is the old name of which of the following country ابیسینیا کس ملک کا پرانا نام تھا ایتھوپیا کا ایتھوپیا کا پرانا نام کیا تھا ابیسینیا which of the following is old name of انکارا انکارا یعنی کہ پرانا نام کیا تھا انگورا انکارہ جو ہے یہ شہر ترکی کا دارالخلافہ ہے انکارہ کا پرانا نام کیا تھا؟ انگورا انڈونیشیا is the new name of بٹاویا بٹاویا جو ہے یہ انڈونیشیا کا پرانا نام تھا بٹاویا انڈونیشیا کا جو ہے یہ پرانا نام تھا نیشٹ ہے بٹسوانا بٹسوانا is the new name of بچون لینڈ بچون لینڈ بٹسوانا جو ہے یہ نیا نام ہے کس کا؟ بچون لینڈ کا یہ نیا نام ہے نیاز لینڈ نیاز لینڈ یہ پرانا نام تھا کس کا ملاوی کا زیمبیا یہ کس کا نیا نام ہے ناردن روڈیشیا کا نیا نام ہے نیاز لینڈ یہ پرانا نام تھا نیاز لینڈ یہ پرانا نام ہے کس کا منچوریہ کا مینچوکو یہ پرانا نام ہے کس کا مینچوریا کا نیچٹ ہے ملاقزے ملاقزے جو ہے یہ نیا نام ہے میڈا گیکسر کا ملاقزے is the new name of میڈا گیکسر میڈا گیکسر کا نیا نام اب کیا رکھا گیا ملاقزے نیو نیم آف نائپون نائپون کا نیا نام کیا ہے جپان یہ مطلب جپان کا پرانا نام پہلے کیا تھا نائپون جپان کا اول نیم کیا تھا نائپون گھانا گھانا is the new name of gold coast گھانا جو ہے یہ کس کا نیا نام ہے gold coast کا گھانا is the new name of gold coast نیچٹ ہے لورو سی لورو سی is the new name of east tamor لورو سی is the new name of east tamor east tamor کا نیا نام کیا بنے گا لورو سی نیچٹ ہے کلائٹ نونات کلائٹ نونات is the new name of green land کلائٹ نونات is the new name of green land سورینام یہ کس کا نیا نام ہے دچ گیوانا کا نیا نام کیا ہے سورینام لیننگراد لیننگراد جو ہے یہ کس کا نیا نام ہے پیٹروگراد کا لیننگراد کس کا نیا نام ہے پیٹروگراد کا ہسپنویلا ہسپنویلا is the alternative name of ہیٹی ہسپنویلا جو ہے یہ کس کا alternative نام ہے ہیٹی کا alternative نام ہے نیشتہ ہوچی مین سٹی ہوچی مین سٹی یہ نیا نام ہے سائیگون کا ہوچی مین سٹی is the new name of سائیگون سائیگون کا نیا نام کیا ہے ہوچی مین سٹی نیشتہ ہواین آئی لینڈ ہواین آئی لینڈ is the new name of سینڈویچ آئی لینڈ سینڈویچ آئی سلینڈ ہواین آئی لینڈ جو ہے اس کا پرانا نام کیا تھا ہوائین آئیلینڈ کا پرانا نام کیا بنے گا اس کا پرانا نام بنے گا نیک трہ ہوا تھائیلینڈ تھائیلینڈ into new name of cook تھائیلینڈ جو ہے یہ نیا نام ہے کس کا سیام کا نیا نام ہے نیچٹ ہے نمیبیہ نمیبیہ is a new name of southwest افریقہ نمیبیہ کس کا نیا نام ہے southwest افریقہ کا نیا نام ہے نمیبیہ next ہے ولگو گراد ولگو گراد یہ نیا نام ہے کس کا؟ سٹیلن گراد کا نیست ہے تنزانیہ تنزانیہ یہ کس کا نیا نام ہے؟ zamzeبار کا تنزانیہ ایز نیو نام عمز زنزبار نیست ہے اول نیم آف لیبیا لیبیا کا پرانا نام کیا ہے؟view لیبیا کا پرانا نام کیا ہے اول نام آف لیبیا is ٹرائپل آئی وین وین is the old name of وائنہ وین یہ کس کا پرانا نام ہے وائنہ کا پرانا نام ہے what is the old name of کولانگی c-o-l-o-g-n-e what is the old name of کولاغنی کولاغنی کا پرانا نام کیا ہے کوئن which ایشین کیپیٹل سیٹی was known as batvia until 1949 تو یہ ہے جکارتا جکارتا جو ہے یہ ایشین کنٹری ہے اور which ایشین کیپیٹل سیٹی was known as batvia until 1949 جکارتا جو ہے یہ انڈونیشیا کا کپیٹل ہے اور اس کا پرانا نام تھا بیٹاویا بیٹاویا اس کا پرانا نام تھا which ایفریکن کنٹری was formally called فرنچ سودان کس ایفریکن ملک کو پہلے فرنچ سودان بھی کہا جاتا تھا تو وہ ہے مالی which ایفریکن کنٹری was formerly called فرنچ سودان مالی کا پرانا نام تھا فرنچ سودان ایکری ایکری is the old name of ایکو ایکری جو ہے یہ پرانا نام تھا کس کا ایکو کا ایتھنز ایتھنز is the new name of ایتھنائی ایتھنز جو ہے یہ کس کا نیا نام ہے ایتھنائی کا ایتھنز is the new name of ایتھنائی برکینا فیسو is the new name of اپر وولٹا برکینا فیسو جو ہے یہ کس کا نیا نام ہے اپر وولٹا کا نیا نام what is the old name of بن قاسم بن قاسم کا پرانا نام ہے پیپری what is the old name of بن قاسم بن قاسم کا پرانا نام کیا ہے sorry بن قاسم کا پرانا نام کیا ہے پیپری what is the old name of ساہیوال ساہیوال کا پرانا نام کیا ہے منٹیگو میری ساہیوال کا پرانا نام کیا ہے منٹیگو میری ساہیوال کا پرانا نام ہے نیشتہ اجودن پور اجودن پور is the old name of پاک پتن کس کا پرانا نام ہے پاک پتن کا کمبل پور is the old name of اٹک کمبل پور جو ہے یہ کس کا پرانا نام ہے یہ اٹک کا پرانا نام ہے نیشتہ میگیار میگیار is the old name of ہنگری میگیار جو ہے یہ پرانا نام ہے کس کا ہنگری کا ہیلویٹیا ہیلویٹیا جو ہے یہ اولڈ نیم ہے سویڈزر لینڈ کا ہیلویٹیا is the old name of سویڈزر لینڈ ہیلویٹیا کس کا پرانا نام ہے سویڈزر لینڈ کا اچھا جی اس کے بعد آئے گا which city of Iran has the biggest refinery of the world وہ کون سا شہر ہے ایران کا جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی آئل refinery ہے تو وہ ہے ابادان which city of Iran has the biggest refinery of the world ابادان کے اندر دنیا کی سب سے بڑی refinery ہے why ابردین city of England is an important city ابردین city جو ہے انگلینڈ کا وہ اہم کیوں ہے وہ اس لئے کیونکہ ایک تو وہ industrial city ہے دوسرا وہاں پر سی پورٹ ہے اور تیسرا وہ گری نائٹ city بھی کہلاتا ہے ابردین city انگلینڈ کا ان تینوں وجہ سے مشہور ہے ایڈیلائیٹ city ایڈیلائیٹ city of Australia is famous for textile industry ایڈیلائیٹ city جو ہے وہ وہ کس لئے مشہور ہے textile industry کے لئے what is the importance of city Baku Baku کی کیا importance ہے oil center on caspian sea what is the importance of city Baku Baku کی اہمیت کیا ہے oil center on caspian sea caspian sea جو ہے اس کے یعنی کہ یہ oil center یہاں پر ہے which is the world's first urban settlement to be exclusively powered by solar energy تو یہ ہے breakness name the city which is the chief port commercial center and venue of 1992 olympics تو یہ تھا بارسلونا name the city وہ شہر which is the chief port commercial center and the venue of 1992 olympics تو یہ تھا بارسلونا بارسلونا سپین کا جو ہے یہ شہر ہے next ہے بینگازی بینگازی a chief town and port on gulf of silira in mediterranean sea belongs to اس کا تعلق ہے لیبیا سے بینگازی جو ہے یہ ایک مین ٹاؤن ہے اور یہاں پر port on the gulf of silira in mediterranean سی تو یہ مطلب کون سے بلانگ کرتا ہے یہ لیبیا سے بلانگ کرتا ہے ہوانا capital of کیوبا is famous for cigar manufacturing ہوانا جو کہ capital ہے کیوبا کا یہ کس لیے مشہور ہے cigar manufacturing کے لیے یہ مشہور ہے Glasgow city Glasgow city is famous because of biggest ship building center Glasgow city کس لیے مشہور ہے کیونکہ وہاں پر ship building center بنے ہوئے ہیں bigger shield building center next ہے گیٹسبرگ گیٹسبرگ of USA is historically an important city because of civil war گیٹسبرگ of USA یہ historically بہت اہم country ہے کیوں کیونکہ civil war کی وجہ سے name the city where European head office of United Nation is located وہ ملک جہاں پر European head office located United Nation تو یہ ہے جنیوہ کے اندر name the city where European head office of United Nation is located تو یہ ہے جنیوہ میں name the French port on the English channel near Belgium border French port جو کہ English channel کے بالکل نزدیک ہے Belgium border کے اوپر تو یہ ہے Dune Creek Dune Creek جو ہے یہ French port ہے English channel کے اوپر Next Detroit a city of USA is famous for car manufacturing America کا city Detroit یہ کس لیے مشہور ہے یہ car manufacturing کے لیے مشہور ہے Daigo Garcia is the famous because it is US military base Daigo Garcia کس لیے مشہور ہے کیونکہ یہاں پر US military base جو ہے وہ locate ہے Next Honololo Honololo the capital of Huawei Island is famous for tourist resort Honololo جو کہ capital ہے ہواوے کا capital of Huawei Island is famous for tourist resort Honololo tourist resort کے لیے بہت مشہور ہے جانسبرگ جانسبرگ کس لیے مشہور ہے کیونکہ وہاں پر gold mines ہیں جانسبرگ کو golden city بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر gold mines ہیں which city has temple of tooth یعنی کہ buddha tooth ہے وہاں پہ which city has temple of tooth تو یہ ہے cande cande جو ہے وہاں پر temple of tooth locate ہے next ہے kirkuk kirkuk famous for oil field is the city of iraq kirkuk جو ہے یہ ایک مشہور oil field ہے اور یہ کس شہر کے اندر ہے یہ iraq کے کسی شہر کے اندر ہے which is the third most popular city of the world and the capital of a country تو یہ ہے لندن third most popular city of the world دنیا کا تیسے نمبر پر سب سے زیادہ عبادی والا شہر اور ساتھ ساتھ یہ ایک ملک کا capital بھی ہے تو وہ ہے لندن next miami beach miami beach center for world beauty contest miami beach کیونکہ center world beauty contest name the city which is the financial center of the world which is where statue of liberty جس کو empire state بھی کہا جاتا ہے اور وہ financial center بھی ہے دنیا کا تو وہ نیو یارک نیو یارک جو ہے وہ financial center بھی ہے دنیا کا next is aravi aravi is the city of india famous for earth satellite station aravi جو ہے وہ india کا ایک مشہور شہر ہے یہ کس لیے مشہور ہے earth satellite station کی وجہ سے earth satellite station next telene 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 is the main city and capital of estonia telene جو ہے یہ main شہر بھی ہے اور capital بھی ہے کس کا estonia کا next ہے bamako bamako is the capital and big trading center of mali bamako جو ہے یہ capital بھی ہے اور ایک بہت بڑا trading center بھی ہے کس کا mali کا mako is the capital and big trading center of mali next it is iranian seaport situated at the harmoose trade مطلب iran کا وہ seaport جو harmoose trade کے پاس located ہے تو وہ ہے bandar abas bandar abas اس کا نام ہے which of the following cities is known as city of canals کس شہر کو city of canals بھی کہتے ہیں وینیس وینیس کو city of canals بھی کہا جاتا ہے ویمبل ڈن کس لیے مشہور ہے ویمبل ڈن is famous for tennis tournaments ویمبل ڈن کس لیے مشہور ہے ویمبل ڈن جو کے capital ہے کس کا نیوزی لینڈ کا یہ کس لیے مشہور ہے tennis tournaments کے لیے سوری وہ تو ہے ویمبل ڈن جو ہے یہ اور کسی شہر کا نام ہے اور یہ مشہور ہے tennis tournaments کے لیے ویٹیکن سٹی ویٹیکن سٹی is the residence of pop and smallest state of the world اور اس کا area کتنا ہے 0.44 square kilometer ویٹیکن سٹی کا area کتنا ہے جہاں پر pop دوسرا سب سے زیادہ آبادی شہر کون سا ہے میکسیکو سٹی world second most populous city of the world تو یہ ہے میکسیکو سٹی which is the largest city of کینیڈا کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے ٹورانٹو ٹورانٹو کینیڈا کا سب سے بڑا شہر ہے جبکہ اس کا capital ہے اوٹاوہ مطلب واترلو کی جنگ ہارنے کے بعد 1815 کے اندر نیپولین کو کہاں پر بھیجوا دیا گیا تھا سٹی ہیلینہ کے اندر اس آئیلینڈ کا نام بتائیں جو کہ میڈیٹینین کے اندر ہے جہاں پر نیپولین کو ایکزائل کر دیا گیا تھا 1814 سے 1815 کے اندر تو اس کا نام ہے البا بریج ٹاؤن بریج ٹاؤن بریج ٹاؤن بریج ٹاؤن بل فاست جو ہے یہ چیف اندر بھی ہے اور بریج ٹاؤن سا مسلاح ایس تیمور وہ کون سا شہر ہے جو ایس تیمور کا کپیٹل ہے تو وہ ہے ڈلی ایس تیمور کا کپیٹل کا کیا نام ہے ڈلی نیچٹ ہے کینکن کینکن is the famous city of میکسیکو کینکن جو ہے یہ کس کا مشہور شہر ہے میکسیکو کا نیچٹ ہے فلنٹ سیٹی فلنٹ سیٹی is famous for car manufacturing it is the city of USA فلنٹ سیٹی جو ہے یہ car manufacturing کے لئے مشہور ہے اور یہ امریکہ کا شہر ہے نیچٹ ہے تحریر سکیر تحریر سکیر کہاں پر سیچوئیٹ ہے کائرو کے اندر تحریر سکیر کہاں پر سیچوئیٹ ہے کائرو کے اندر نیچٹ ہے کینٹن کینٹن is a city in China کینٹن جو ہے یہ کہاں کا شہر ہے یہ چائنہ کا شہر آتا ہے کینٹن اچھا جی نیچٹ ہے history of پاکستان کے متعلق the indus valley civilization is known as pre-arian civilization because of the evidence because of the evidence of copper جو indus valley civilization ہے وہ pre-arian civilization کے نام سے جانے جاتی ہے کیوں کیونکہ وہاں پر copper جو ہے وہ فاؤنڈ کی گئی ہے next rice cultivation rice cultivation is associated with harapan site is of lothal rice cultivation جو ہے وہ کس کے ساتھ associate کی جاتی ہے harapan site میں وہ lothal کے ساتھ the indus valley people know the use of gold silver copper bronze but not iron indus valley جو ہے یہ مطلب مشہور ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے یعنی کہ gold silver copper bronze لیکن iron کے لیے نہیں ہے indus valley civilization indus valley civilization was separate over indus valley civilization جو ہے وہ کب separate ہوئی وہ پنجاب سندھ پنجاب جمہ اور کشمیر یوپی راجستان اور گجرات کے اندر indus valley civilization جو ہے اس کا اروج کہاں کہاں اس کا اروج یعنی کہ کہاں کہاں تھا وہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی پنجاب سندھ جمہ اور کشمیر یوپی راجستان اور گجرات کے علاقوں میں دا فیموس فگر آف ڈنسنگرل فاؤنڈ ایکسکیویشن آف ہڈپا وز میڈ آف برونزے دا فیموس فگر آف ڈنسنگرل فاؤنڈ ایکسکیویشن آف ہڈپا وز میڈ آف برونزے دا گریٹ گرینری آف indus valley civilization has been ڈسکورد مہینجو دارو دی گریٹ گرینری آف indus valley civilization گریٹ گرینری مہینجو دارو کی اندر the great bath of indus valley civilization was discovered in مہینجو دارو the great bath of indus valley civilization یہ کہاں پر discover ہوئیے مہینجو دارو میں the indus valley civilization belong to neolithic age indus valley civilization جو ہے یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہے یہ neolithic age کے ساتھ یہ بلانگ کرتی ہے نیشت ہے کہ اس کے بعد آئے گا the tools and weapons of ہڈپن تین and brosney tools اور weapon جو تھے یعنی کہ ہتھیار اور وہاں کا سازو سمان تھا ہڈپن سائٹ کا یا ہڈپن سیویلیزیشن کا وہ کس چیز سے بنا ہوتا تھا کاؤپر تین اور بروزنی سے there are similarities between the seals found at مہینجو دارو and سومیریا یعنی کہ کھنڈرات آرپا to to town planning and drainage town planning اور drainage کا system ہے ہڈپن سیویلیزیشن کو دوسری دنیا کے سیویلیزیشن سے الگ کرتی ہے from which one of the following site was a famous bull seal of indus valley found تو یہ ہے ہڈپا کے اندر from which one of the following site was a famous بل سیل آف انڈرس ویلی فاؤنڈ مشہور بل سیل کہاں سے فاؤنڈ کی گئی یہ ہڑپا کے اندر سے the coming of Arabs and Turks the coming of Arabs and Turks اور ڈلی سلطنت اب اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی مسلمان انویین جو انڈیا میں ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی محمد بن قاسم نے پہلی مسلم انویین جو انڈیا میں ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی وہ محمد بن قاسم نے the Arab کنکیشٹ انڈیا عربوں نے انڈیا میں اس یعنی کہ سندھ میں کب آئے تو وہ 712 کے اندر 712 کے اندر جو ہیں عرب سندھ کے اندر آ گئے تھے next time who among the following سلطان آف ڈلی had been described by the historians as the mixture of opposite وہ کون سا یعنی کہ سلطان ہے ڈلی کا ڈلی سلطنت کا سلطان جس کے بارے میں تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ mixture of opposites تھا تو وہ ہے محمد تغلق محمد تغلق کو mixture of opposites بھی کہتے ہیں اللہ الدین خلیجی نے market reforms کو introduce کروایا تھا تاکہ وہ large army کو یعنی کہ to maintain large army economy کے لی مطلب جو اس کی بڑی آرمی تھی اس کو وہ economy کے لی ان کو settle کر سکے next ہے البرونی البرونی came to انڈیا long with محمود آف گزنی البرونی جو ہے وہ انڈیا میں کس کے ساتھ آئے محمود آف گزنی کے ساتھ وہ انڈیا میں آئے which out the following pairs is correctly matched which out the following pairs is correctly matched تو یہ ہے امیر خسرو طبقات نصیری طبقات ناصری امیر خسرو اور طبقات ناصری یہ ایک یعنی کہ میچنگ ہے the first muslim ruler in انڈیا was محمد گوری جو پہلے muslim ruler ہیں انڈیا کے اندر وہ کون ہیں محمد گوری جو ہیں یہ پہلے muslim ruler ہیں انڈیا کے اندر اس کے بعد آئے گا اس کے بعد ہے تمور انڈیا during the rain of نصیر الدین محمود تمور جو ہے اس نے انڈیا میں اس وقت حملہ کیا جب نصیر الدین محمود جو ہے اس کی حکومت تھی تمور انڈیا during the rain of نصیر الدین محمود نصیر الدین محمود کے دور میں who laid the foundation of the first independent Turkish kingdom in انڈیا پہلی آزاد Turkish kingdom انڈیا میں کس نے پیدا کی تو وہ کتب الدین ایبک who laid foundation of first independent Turkish kingdom پہلی آزاد Turkish kingdom انڈیا میں کس نے رکھی وہ کتب الدین ایبک نے رکھی تھی next آئے گا who among the following was not a slave before became a king ہن میں سے کون سی personality ہے جو کہ slave نہیں تھا بادشاہ بننے سے پہلے تو وہ ہیں allowed دین خلیجی allowed دین خلیجی جو ہیں وہ بادشاہ بننے سے پہلے کوئی slave نہیں تھے first muslim conquest of hindu kingdom of dhqan was affected by the forces of allowed دین خلیجی پہلی muslim conquest of hindu kingdom of dhqan was affected by the forces of allowed دین خلیجی which of the following was the major source of royal income in mid middle north india سب سے زیادہ یعنی major source of royal income کا کیا تھا mid north india میں تو وہ تھا جزیہ جزیہ جو ہے یہ impose کیا جاتا تھا mid north india کے اندر تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کٹھا کیا جا سکے ٹیکس جو ہے وہ کٹھا کیا جا سکے revenue سلطان آف ڈلی who is reputed to have built the biggest network of canals in india was فیروز شاہ تغلق سلطان آف ڈلی وہ کون سے یعنی دلی کے سلطان ہے جو کہ مشہور تھے کہ انہوں نے نحروں کا نظام بہت بڑا بنایا انڈیا کے اندر تو وہ تھے فیروز شاہ تغلق who was the last ruler of تغلق dynasty of ڈلی سلطنت ڈلی سلطنت کے اندر تغلق ڈائنی کے آخری رولر کون تھے نصیر الدین محمود یہ آخری یعنی رولر تھے تغلق ڈائنی کے اندر دلی سلطنت کے سلیو ڈائنی سلیو ڈائنی وہ کہاں سے کہاں تک رہی سلیو ڈائنی رہی تھی بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک خلیجی ڈائنی رہی تھی بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس تک لودی ڈائنی رہی تھی چودہ سو اکیامن سے پندرہ سو چھ بیس تک تغلق ڈائنی رہی تھی تیرہ سو بیس سے چودہ سو بارہ تک دوبارہ دیکھیں سلیو ڈائنی رہی تھی بارہ سو چھے سے بارہ سو نوے تک خلیجی ڈائنی سو بیس تک تغلق ڈائنی سو بیس سے چودہ سو بارہ تک اور لودھی ڈائنی سو اکیامن سے پندرہ سو سو جو ترکی کے رہنے والے جو جنگ کرنے والے آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا چیز آر ٹی کل کی نہیں لے کر آئے تھے تو وہ ہے دیک کل تک لائے تھے ان میں سے وہ کیا چیز نہیں ہوئی جب محمود گازی نے انڈیا میں حملے کیے مطلب یہ بات بلکل نہیں ہوئی کہ جب بھی اس نے حملہ کیا کہ مطلب وہ مکمل طور پر انڈیا کے اوپر ہمیشہ کے لیے قابض ہو گیا یہ بات بلکل گلت ہے جیسے مغل ڈینیسٹی کے ابراہیم یعنی کہ بہادر شاہ زفر آخری تھے تو لوڈی ڈینیسٹی کے کون تھے وہ تھے ابراہیم لوڈی جو ہیں یہ آخری لوڈی کے دینیسٹی کے لیڈر تھے امیر خسرو جو ہیں جن کو پیرٹ آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے وہ سب کے درباروں کے اندر کام کیا انہوں نے غلاو دین خلیجی گیا سو دین بلبان اور گیا سو دین تغلق کے درباروں میں رہے لیکن التمش جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہے ہوا مانگ ایسٹا فالونگ سلطان آف سلیو ڈینیسٹی رینڈ دی لانگسٹ پیرئیڈ ان میں سے کون سے وہ رولر ہیں یعنی کون سے وہ سلطان آف سلیو ڈینیسٹی کے جنہوں نے سب سے لمبا پیرئیڈ رول کیا تو وہ تھے شمس الدین التمش شمس الدین التمش جو ہے انہوں نے سب سے لمبا ان کا رول رہا دلی سلطانت ورچولی انڈیڈ دیو ٹو انوی یناف تیمور دلی سلطانت جو ہے وہ کب اس کی یعنی اختتام ہو گیا دلی سلطانت ورچولی انڈیڈ دیو ٹو انوی یناف تیمور دلی سلطانت اس وقت ختم ہو گئی جب تیمور نے حملے کرنا شروع کر دیئے دا شہنامہ شہنامہ جو ہے وہ کس نے لکھا تھا فردوسی نے دی شہنامہ was written by فردوسی which of the following battle was 141192 1192 کے اندر کون سی جنگ ہوئی second battle of taren 1192 کے اندر کون سی جنگ ہوئی second battle of taren the founder of first afghan dynasty in india was بحلول لو دی first afghan dynasty جو انڈیا میں آئی اس کے کون founder تھے بحلول لو دی the founder of the first afghan dynasty in india was بحلول لو دی the extent of the ڈلی سلطنت empire was the greatest during the reign of اللہ او دین خلیجی the extent of ڈلی سلطنت empire was the greatest during the reign of اللہ او دین خلیجی اللہ او دین خلیجی کی جب حکومت رہی تو اس وقت ڈلی سلطنت کی جو سرحدیں ہیں وہ کافی زیادہ پھیل گئیں which of the contemporary historians was appointed as the chief قاضی of ڈلی by the sultan محمد بن تغلق تو یہ ہے ابن بطوتہ ابن بطوتہ جو ہے which of the following contemporary historians was appointed as the chief قاضی of ڈلی by sultan محمد بن تغلق تو ابن بطوتہ for his unbound generosity who among us the following sultan was titled by all writers of the time as luck baks or the giver of luck تو یہ تھے قطب الدین احبق for his unbound generosity who among us the following sultan was titled by all writers of the time luck baks مطلب کس کو luck baks یا giver of lucks کا title دیا جاتا تھا قطب الدین احبق کو luck baks کا title دیا گیا تھا امیر خسرو امیر خسرو gives information about the rain of all writers of the day خلیجی امیر خسرو خزائن الفتوح gives information about the rain of all writers of the day خلیجی امیر خسرو نے جو خزائن الفتوح لکھی تھی اس کے اندر کون سی دور خلافت کی مطلب باتیں ملتی ہیں اس کے اللہ دین خلیجی کی جو ہیں وہ باتیں فونڈ کی گئی ہیں اللہ دین خلیجی اچھا جی نیکش ٹائم نے ڈسکس کرنا ہے مغل ایمپائر کو بابر came to انڈیا originally from فرغانہ بابر انڈیا میں کہاں سے آیا تھا وہ فرغانہ سے آیا تھا بابر انڈیا کے اندر فرغانہ سے آیا تھا بابر laid the foundation of مغل ایمپائر in 1526 by defeating ابراہیم لودی بابر نے پندرہ سو چھبیس کے اندر ابراہیم لودی کو شکست دے کر مغل ایمپائر کی بنیاد رکی بابر نے 1526 میں ابراہیم لودی کو شکست دے کر مغل ایمپائر کی بنیاد رکی تھی بابر won the battle of پانی پت mainly because of his military skill and his Tughlaq Nama system بابر پانی پت کی جنگ کیسے جیتی تھی کیونکہ اس کے پاس military skill تھی اور دوسرا تھا اس کے پاس تغلو system یہ اس کے پاس تھا the most famous court point in hindi of akbar was abdurrahim خان خانان مشہور court point مطلب اس کا عدالت کا شاعر ہنڈی literature کے اندر اکبر کا وہ کون تھا abdurrahim خان خانان جو ہے یہ اس کا مشہور بندہ تھا court point شیر شاہ is well known for his administrative skill especially his land revenue system شیر شاہ سوری جو ہیں وہ اپنی administrative skill کی وجہ سے کافی مشہور تھے especially طور پر land revenue system کے حوالے سے مغل پیریڈ کے اندر سب سے پہلے کون آئے تو وہ آئے تھے پرتگیز مغل پیریڈ کے اندر اندر سب سے پہلے کون سے آئے کے ٹریڈرز آئے تھے پرتگیز جو ہیں یہ انڈیا کے اندر سب سے پہلے آئے تھے کوئن روپیہ سب سے پہلے کس نے ایشو کیا تھا اللہ دین خلیجی نے کوئن روپیہ سب سے پہلے ایشو کیا شیر شاہ وہ کون سے افغان رولر تھے جو انڈیا میں آئے اور ان کا جو بریٹش نے بھی لاغو کیا وہ شیر شاہ سوری کا نظام تھا بہت مشہور جو میوزیشن کوٹ تھے اکبر کے ان کا نام تھا تنسین اور ان کا اصل نام کیا تھا رمان تو پان دے بابر کی قبر کہاں پر ہے وہ ہے کابل کے اندر بابر کا ٹام جو ہے کابل کے اندر ہے واسکوڑی گاما انڈیا میں کب آئے 1498 کے اندر واسکوڑی گاما انڈیا میں کب آئے تھے 1498 کے اندر وہ انڈیا میں آئے شاہ جہان جو ہیں انہوں نے مگل امپائر کا جو کیپیٹل ہے اس کو آگر سے دلی کی جانب شفٹ کیا شاہ جہان مگل امپائر کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنا کیپیٹل آگرہ سے دلی کی جانب شفٹ کیا برنیر برنیر وزٹڈ انڈیا درنیر شاہ جہان برنیر جو ہے اس نے انڈیا کو کب وزٹ کیا جب شاہ جہان کے دور حکومت تھا اس ٹائم ویڈر آنرڈ بائی جہان گیر ویڈ ٹائٹل آف خان تو وہ ہے ویلیم ہاکنز جو ہیں یہ انگلش مین تھے جن کو جہانگیر نے عزت دی تھی اور ان کو ٹائٹل دیا تھا خان کا تو یہ ہے ویلیم ہاکنز ویلیم ہاکنز کا اس کو ٹائٹل ملا تھا جہانگیر کی طرف سے یہ لڑی گئی تھی اور دارہ شیخ کے درمیان لڑی گئی تھی بابر بابر کا اصل نام کیا تھا زہید الدین محمد جہانگیر کا اصل نام تھا سلیم شاہ جہان کا اصل نام تھا خرم شاہ جہان کا اصل نام تھا خرم شیر شاہ کا اصل نام تھا فرید خان دوبارہ دیکھیں بابر کا اصل نام تھا زہید الدین بابر جہانگیر کا اصل نام تھا سلیم شاہ جہان کا اصل نام تھا خرم اور شیر شاہ کا اصل نام تھا فرید خان نشطہ دوبارہ یعنی میرزنگ کرنی ہے گیارہ سو بانمے میں کیا چیز ہوئی یہ سیکنڈ بیٹل آف تارین ہوئی دوسری جنگ تارین یہ ہوئی تھی گیارہ سو بانمے کے اندر پھر سترہ سو ساتھ میں کیا ہوا اورنگ زیب کی وفات سترہ سو ساتھ کے اندر اورنگ زیب کی وفات ہوئی سترہ سو اکسٹھ میں تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی تیسری جنگ پانی پت کی جنگ جو ہے وہ ہوئی تھی پہلی پانی پت کی جنگ ہوئی تھی پندرہ سو چھبیس میں دوسری ہوئی تھی پندرہ سو چھپن میں اور تیسری ہوئی تھی سترہ سو اکسٹھ میں پھر سولہ سو پانچ میں کیا ہوا تھا اکبر کی وفات ہوئی تھی دوبارہ دیکھتے ہیں گیارہ سو بانوے میں سیکنڈ بیٹل آف تارین سترہ سو سات میں اورنگ زیب کی وفات سترہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری جنگ سولہ سو پانچ میں اکبر کی وفات توبیکو وز انٹرڈوش فار کلٹیویشن دورنگ دا رین آف جہانگیر توبیکو وز انٹرڈوش فار کلٹیویشن توبیکو جو ہے اس کو کلٹیویشن کے لیے کب انٹرڈوش کروایا گیا جب جہانگیر کی حکومت تھی اس ٹائم تو یہ ہیں جہانگیر ان میں سے کون سے پہلے مغل امپیر تھے جن کو اجازت ملی جہانگیر نے برطانمی لوگوں کو پہلی بار اجازت دی کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں آخری مغل بادشاہ جو پی کک 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 محمد شاہ آخری مغل بادشاہ جن کو پی کک 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 تخت اس کے اوپر بیٹھنا نصیب ہوا تو وہ تھے محمد شاہ مغل امپیرر بنایا گیا تھا شاہ جہاں کے لیے اچھا جی نیکش ہے ایڈوانٹ اوف ایورپین انفلیومنس یا مومنٹ فور انڈیپینڈر سترہ ستیس اس وی کے اندر محمد شاہ نے حملے کی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت بنی تھی انڈیا کے اندر تو اس وقت انگلینڈ کو کون رول کر رہے تھے تو وہ تھے ستور نیشت ہے کہ وچ انڈیان کنگ ریکویسٹی نیپولین فار ہیلپ ٹو ڈرائیو دا تیپو سلطان تیپو سلطان وچ انڈیان کنگ ریکویسٹی نیپولین فار ہیلپ ٹو ڈرائیو دا بریٹش فرام انڈیا وہ کون سے انڈیان بادشاہ تھے جنہوں نے نیپولین سے مدد کی تھی نیپولین یہ فرانس کا تھا اور اس سے مدد کی درخواست کی کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ ہم برطانیہ کے لوگوں کو ہندوستان سے نکال سکیں تو جو ہے ٹیپو سلطان اس نے مدد مانگی نیسٹ ہے تو یہ ہے ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان جو ہے وہ چوتھی انگلو مایسور وار میں شہید ہو گئے ٹیپو سلطان چوتھی انگلو مایسور وار میں شہید ہو گئے شروعات میں سورت فیکٹریز کہاں پر بنائیں کس نے بنائی یہ انگلیش لوگوں نے بنائی تھی گورنر جنرل آف فورٹ ویلیم گورنر جنرل آف انڈیا انڈر چارٹر ایکٹ آف 1833 گورنر جنرل آف فورٹ ویلیم فورٹ ویلیم کے جو گورنر جنرل ہے وہ انڈیا کی گورنر جنرل کس ایکٹ کے تحت بنے تھے 1833 کے ایکٹ کے تحت وہ انڈیا کی گورنر جنرل بنے who followed the policy of masterly inactivity towards afghanistan masterly inactivity towards afghanistan یہ policy کس نے بنائی سرجان لارس نے سرجان لارس نے یہ policy بنائی masterly inactivity towards afghanistan the first cancels the first cancels was conducted in india at the time of lord meo پہلی یعنی کہ جو مردم شماری ہوئی تھی وہ انڈیا کے اندر وہ کس نے conduct کروائی تھی lord meo نے lord meo نے 1881 کے اندر conduct کروائی تھی پہلی مردم شماری when was the monopoly of east india company in trade brought under the control of when the monopoly of east india company in trade یعنی کہ trade کے اندر east india company کی من اپلی جو ہے وہ بریٹس کرون کے اندر کب آگئی 1773 کے اندر مجاہدین movement was launched under the leadership of سید احمد شہید سید احمد شہید بریلوی جو ہیں یہ بالا کوٹ کے اندر 1831 میں یا مطلب ان کی وفات ہوئی ان کو شہید کیا گیا تو انہوں نے کون سی movement launch کی تھی مجاہدین movement سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کو کب شہید کیا گیا 1831 کو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل کو 1831 میں شہید کیا گیا شاہ ولی اللہ شاہ ولی کا پیدا ہوئے آپ 1703 کو پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے احمد شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا آپ کا اصل نام تھا احمد یہ ٹرانسلیٹ قرآن پاک کس نے لکھا شاہ ولی اللہ نہیں لکھا شاہ ولی اللہ نے قرآن پاک پرش میں ترجمہ کیا اور اس کا نام تھا فاتح رحمان فی ترجمان القرآن یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا نام تھی آثراف الموصل مصطفی الموصل مصطفی کومنٹری آن دی بوک آف احادیث موتا الموصل مصطفی یہ کتاب کس نے لکھی ہے جو کہ مطلب احادیث کی بوک تھی موتا کے ریلیٹیڈ تو یہ بھی شاہ ولی اللہ نے یہ بوک لکھی شاہ ولی اللہ نے یہ بھی کتاب لکھی اور آج کا آخری سوال ہے وہ کون سے ریلیجیس سکالر تھے جنہوں نے مختلف قسم کی مذہب کے اندر دین اسلام کے اندر مختلف قسم کی انویشن آگئی تھی اپنی آپ سے لوگ نے من گھڑت چیزیں پیدا کر لی تھی ان کو ختم کس نے کیا وہ تھے حاجی شرائط اللہ ان کا نام تھا انہوں نے کافی زیادہ جو انویشن ریلیجن میں آگئی تھی ان کو ارادکیٹ کیا تو آج کے لئے انشاءاللہ طلب آقی ہم نیسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اسلام علیکم